نئی بھاجپہ سرکار آگئی ہے نئی اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پچھلی بھاجپہ سرکاروں سے جیادہ بھگوامائی اور جیادہ سناتنی مانی جا رہی ہے لیکن یہ سیدھے سیدھے طور پر ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ نئی سرکار کے گھٹن کے بعد شروع ہوئے پہلے ویدان سبح ستر کے پہلے دن کچھ ایسی ایسی گھٹنائیں ہوئی جو تمام نیوز چینلز کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی جم کا ٹرینڈ ہوئی سدن میں درزن بھر سے زیادہ ویدھائکوں کا سنسکرت میں شپت لینا چرچہ کا وشہ بنا رہا لیکن یہاں بھی سب سے زیادہ چرچہ ہوئی دو مسلم ویدھائکوں کے سنسکرت میں شپت لینے کی نمشکار میں ہوں ویجی ورمہ آج ہم بات کریں گے راجستان ویدان سبح کے پہلے ستر کے پہلے دن کی کچھ گھٹناؤں کی جہاں کئی پرانے رواز ٹوٹے اور نئی پرمپرائیں شروع ہوئی درزن بھر سے زیادہ ویدھائکوں نے سنسکرت میں شپت لے کر آج ایک نوچار پیش کیا لیکن دو مسلم ویدھائکوں کا سنسکرت میں شپت لینا سب سے زیادہ چرچہ ہوئے رہا آئیے جانتے ہیں یہ دو مسلم ویدھائک کون کون ہیں پہلے ہیں ڈیڑوانا سے نردلی ویدھائک یونس خان اور دوسرے الور کے رام گھٹ سے کانگریس ویدھائک سبیر خان جنہوں نے سنسکرت میں ایشور کی شپت لے کر سبی کو چونکا دیا سب سے پہلے جانتے ہیں یونس خان کے بارے میں تو ڈیڑوانا سے ہی ویدھائک یونس خان پہلے بھاجپا کے دگج نیتا رہے ہیں اور پچھلی ویسندرہ سرکار میں کیبینٹ منتری رہ چکے ہیں یونس خان کی گنتی ویسندرہ راجے کے سب سے قریبی نیتاؤں میں ہوتی ہے اس بار کے ویدان سبا چناؤں میں بھاجپا کے ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن بھاجپا نے اس بار ایک بھی مسلم امیدوار کو چناؤں میدان میں نہیں اتارا بھاجپا نے یہاں سے اس بار جتندر سنگھ کو چناؤں میدان میں اتارا ٹکٹ کٹنے سے ناراج یونس خان نردلی امیدوار کے طور پر چناؤں میدان میں کود گئے اور پھر چناؤں بھی جیت گئے یونس خان نے کانگریس کے چیتن سنگھ چودری کو 2392 ووٹوں سے ہر آیا ان کو کل 7992 ووٹ ملے تھے جتندر سنگھ جو بھاجپا کے امیدوار تھے وہ تیسر نمبر پر رہے ہیں سنسکرٹ میں شپت لینے والے دوسری مسلم ودایق زبیر خان ہیں جو الور کے رامگٹ سے کانگریس کے ودایق ہیں زبیر خان نے 9992 ووٹوں سے جیت درج گئی تھی یا دوسری نمبر پر آجات سماج پارٹی کے امیدوار اور تیسرے نمبر پر جہو آوجہ جو بھاجپا کے امیدوار رہے ہیں ان دونوں مسلم ودایقوں کے علاوہ سنسکرٹ میں شپت لینے والے ودایقوں میں اُدھے لال بھڑھانا، گوپاللال شرما، جوگشورگر، کیلاش چند مینا، چھگن سنگھ، راجپروی، جیٹھا رام بیاس اور جورہ رام کمہوت بھی تھے لیکن سوشل میڈیا پر مسلم ودایقوں کے سنسکرٹ میں بھاشا میں شپت لینے جم کا ڈرینڈ ہوا بھاجپا سمر تک اسے راجستان میں نئی یک کی شروعات کا آگاز بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ اسے بھگوا اور سناتن سے جوڑ کر بیان باجی کر رہے ہیں لیکن ہم تو کہیں گے کہ سنسکرٹ بھاشا کو تو سبھی بھاشاوں کی جننی کا آ جاتا ہے آدھے بھاشا کا آ جاتا ہے تو پھر اس میں بھگوا ہندوت اور سناتن کو جوڑ کر کیوں دیکھا جائے سدن میں سنسکرٹ بھاشا میں شپت لینے والے دونوں ہی مسلم ودایقوں کو کسی نے بھی پریریت نہیں کیا تھا کہ انہیں سنسکرٹ میں ہی شپت لینی ہے اور نہ ہی ان پر کسی طرح کا دواو تھا خیر کئی بیانوں ویوادوں اور ہنگاموں کے بیچ شروع ہوئے ویدھان سبا ستر کا پہرہ دن کچھ کھٹا رہا تو کچھ میٹا دوسری اور سدن میں راجستھانی بھاشا میں شپت لینے بھی ویوادوں میں رہا کول آیت سے بھاجوا ودایق انچوان سنگھ بھاٹی کے ماروالی راجستھانی بھاشا میں شپت لینے پر سراف نے کہا کہ سمویدھان کے آٹھویں انسوچی میں راجستھانی بھاشا کو ابھی شامل نہیں کیا گیا ہے اس لئے راجستھانی بھاشا میں شپت نہیں لی جا سکتی ہے حالانکہ بھاٹی نے سدن کو بتایا کہ وہ پہلے ہی میل سے جانکاری دے چکے ہیں اس لئے راجستھانی بھاشا میں شپت لیں گے اس بھی کر کے کہنے پر بعد میں بھاٹی نے سدن کی مریاداؤں کا سموان رکھتے ہوئے ہندی بھاشا میں شپت لے لی اس کے علاوہ بھی آج سدن کی کارروائی کی تلنا بھجن ونڈلی سے کرتے ہوئے کانگریس ودایق شانتی دھاریوال نے آپت جتائی تھی دھاریوال نے ویوستھا کا پرشن اٹھاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھجن ونڈلی نہیں ہے جو اچانک کہہ دیا کہ آج شام کو بھجن ہے آ جانا دھاریوال نے کہا کہ 24 گھنٹے کے شورٹ نوٹس پر سدن نہیں بھلائے جا سکتا ہے دھاریوال نے نیم 392 کا حوالہ دے کر کہا کہ چناؤ بعد جب بھی پہلا ستر بھلائے جاتا ہے تو سمویدھان کے سیکشن 167 کے مطابق ستر کی شروعات راجیپال کے عویباشن سے ہوتی ہے حالانکہ اس کے جواب میں سپیکر کالیچرن سراپ نے کہا کہ پہلے ماننی صدیشوں کی شپت ہوتی ہے اور اس کے بعد صدن آہوت ہوگا اور راجپال مہودے کا عویباشن بھی ہوگا اس کے لئے سنسد کی سرکشہ میں چوک کے ماملے کا اثر بھی صدن میں چھایا رہا اس ماملے میں نیلمبیت سانسدوں کے ویروض میں پورو مکہ منتری اشوگ گیلول سچین پائلیٹ پی سی سی چیف گوین سنگھ ڈوٹا سرا کے ساتھی تمام کامرک کانگریسی ویدھائیک کالی پٹی باندھ کر صدن میں آئے خیر آج تو پہلا ہی دن تھا سمبھاؤنا ہے لوگ تنتری کے صدن کی گرمہ کو سہیستے ہوئے یہاں لوگ کلیانکاری یوزنائیں کانون اور نیوموں کا سمپادن ہوگا فیلال دیجئے اجازت نمشکار